اگلا جو سنٹنس ہے اس آیت کا اجیب دعوتت دعائی ازا دعانی آپ کو پتا ہے کہ دعوتت دعائی کون ہے according to the rules of grammar this is that person جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا یعنی once in life not twice once in life اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا imagine کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا فل یستجیبولی I will answer you میں تجھے ریپلائے کروں گا میں تجھے ریسپونس دوں گا یہ وہ بدبخت آدمی ہے بدبخت باہی آور کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں زیادتیاں کیے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن یہ ایک غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے اس کے موں سے اللہ نکل جاتا ہے اس کے موں سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ that's all that's all he said اور she said اور اللہ کہتا ہے فلیستجی بولی میں تجھے ریپلائے کروں گا میں تجھے ریسپونس دوں گا imagine حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا ستر سال سے گناہ کر رہا تھا بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی بارش کی اللہ نے وحی نازل کی اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جس نے مجھے بہت نراز کیا ہے اس کو کہا معافی مان imagine اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ this is your chance to ask forgiveness I am calling you I am waiting for you موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اس شخص کو پتا لگ گیا میری بات ہو رہی اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمبرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے اس کا نام لیا جائے سب کے سامنے وہ معافی مانگے اللہ اللہ وانٹی ڈواز کہ اس کو ایک wake up call آئے اور اللہ اللہ وانٹی ڈواز کہ وہ ایک بار پکار لے اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی اور اللہ forgave that person اور بارش ہو گئے can you believe it صحیح حدیث ہے یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے اللہ does not want to punish you سورہ نسا کیا ہے why will اللہ punish you if you thank him why should he punish you اللہ کو آپ کو punish کر کے کیا ملے گا it is not اللہ punishing you it is what your own hands have produced ہماری اپنی decisions ہماری اپنی decision making ہمارا اللہ کو ignore کرنا ہمارا لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلانا ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اور ہماری سنت کو ہمارا سنت کو ترق کر کے دوسرے lifestyle کو اپنانا اور سنت کو کچھ بھی نہ سمجھنا انکول سمجھنا اسلام کو ان ساری چیزوں کی ایسے ہمارے پر problem آتی ہے ہم روتے ہیں ہم پسلتے ہیں ہم جو ہے وہ fall ہوتے ہیں ہم گرتے ہیں اور ہماری life میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گئے ہیں اب تو ہی نکالنے والا ہے تو ہی نکال یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہیں اللہ نے پنشنی کیا ہے کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا کون تھا جو بیٹ بیٹ کے سوچتا تھا کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ گناہ کی طرف جاتا گیا اللہ تھا کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا نعوذ باللہ it was you all the way it was you but اللہ is still there for you فَإِنِّنِّ قَرِب and فَلْ يَسْتَجِبُولِ I will answer you مجھے ایک بار پکھار imagine کہ ایک بندہ ساری عمر آفیس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفیس چلا جاتا ہے اٹینڈنس لگوا آتا ہے اس کا بوس اسے کیا کہے گا کہ بھئی آپ کون ہیں آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں میں آج اٹینڈنس لگانے ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی نکلو یہاں سے ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آگئے imagine دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تُو تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آئے تُو تو فجر پہ نہیں اٹھتا تُو تو زہر پہ نہیں آئے تُو تو جو ہے وہ جمعہ کی نماز بھی تُو نے چھوڑی ہوتی اب کیا مانگنے آئے اب کیا ہم اس سے بات کرنے آئے کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالی because انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے because اللہ is your lord اللہ is your creator پہچانے اس creator کو اس رب کو پہچانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں جو نام کے مسلمان ہیں اپنے آپ کو progressive اور liberals کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے مذہب ٹھیک ہیں جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو جیزس کو پوچھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو بدہ کو پوچھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے کیا آپ لوگ کو شرم نہیں آتی کیا آپ لوگ کو نہیں پتا اللہ کون ہے اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھرائیں گے تو یہ آپ کی بے وکوفی اس سے بڑھ کے بے وکوفی کیا ہے میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے اور وہ بھی آپ کی ماں ہے وہ بھی آپ کی ماں ہے وہ بھی آپ کی ماں اور ساری آپ کی ماں ہیں ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بے وکوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں بتوں کی عبادت میں لگ گئے ہیں میں ان کا رب ہوں رب کو پہچانو بھئی جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں اور ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے یہ تمہاری ماں ہے تو آپ کو کیا لگے گا مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا تو don't you understand کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بارے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں سب ٹھیک ہے تو don't you know what you are saying کہ آپ اس ہستی سے اس شخص کو اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فلیستجیبولی اور فاہنی قریب میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں میں سب کی سنتا ہوں میں بتوں میں نہیں ہوں میں رام نہیں ہوں میں کرشنا نہیں ہوں میں ہنومان نہیں ہوں میں اللہ ہوں انجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو مجھے پہچانو عیسیٰ میرا بندہ تھا عیسیٰ میرا نبی تھا تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں ہمیں شرم نہیں آتی ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں اور کبھی تعرف نہیں کرا رہے ہیں کہ پہچان اپنے رب کو اپنے اللہ کو پہچان کدھر چلا گیا what a shame بتانی ہمیں کیا ہوگی تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ عجیب الدعوت الدعیزہ دعانی یہ وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لیتا ہے تو اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آگیا ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی جمعہ بھی نہیں پڑھا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تالکی کرتا رہا ہے اب تو کیا کرنے آیا لا اللہ will not say it to you اللہ says فَلْيَسْتَجِبُوا لِي I will listen to you I will respond to you دنیا تجھے دھتکار دے گی رشتہ دار تجھے دھتکار دے گی ایون ماباب شاید تجھے دھتکار دے تیرے مظالم کی وجہ سے تو اسراف کر چکا گناہوں میں اتنا زیادہ ساری دنیا تجھے برا کہے گی پَٹْفَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تیرے پاس ہوں میں تجھے برا نہیں کہوں گا I will listen to you میں تجھے معاف بھی کروں گا میں تجھے welcome بھی کروں گا اور میں ترہ status بھی بلاند کروں گا کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہگار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درچہ دیا ولی بنایا فُزیل ابن ایاد Do you know this name? A very famous salaf جن کے quotes ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں فُزیل ابن ایاد ایک ڈاکو تھے نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے یعنی گناہوں کی لائف ڈسویڈینس کی لائف کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سمان چوری کرنا کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی Has not the time come for the believers that their hearts should submit to Allah and they should rethink سورہ حدید کی آیا جب یہ آیا سنی تو رونے لگ گئے اسی وقت سب کچھ چھوڑا توبہ کی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جس جس سے جو جو سمان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں واپس کیا and then he went on to become one of the greatest scholars of the times فوزیل ابن ایاد موسیقی